بائی سے اور سعودی ایرابیہ سے کرزے آ رہے ہیں جو پیکیجز آ رہے ہیں اس پر کوئی شرائط لگی ہیں یا امداد کے طور پر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پر کوئی شرائط لگی ہیں اگر عمران خان سب کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے تو ان کی بعد میں کچھ نہ کچھ حد تک ہمیں تصدیق نظر آ رہی ہے آج آپ کے بہنات اور آپ کی ٹون میں لچک نظر آ رہی ہے کوئی نیاب کی طرف سے اپنے نوٹس تو نہیں جا رہی ہوا آپ بہت خان سب پاکستانی سیاست پر ان کی نظر آ رہے ہیں جے یہ سیتے ہیں بڑے ریڈر بنے کی ان کی بے خواہش ہے ہمارے فیسلے ہیں یہ اصولی ہوتی ہیں »وہم اصولوں کے اوپر گر نمی پہلے ہیں« اصولی رائے کیسے بدل گی جھگم بھی ایک اکتہ کے ساتھ ہیں؟ میں مرحبہ کیسے ہوگی؟ میں میں صرف اپنے مجھے ازاروں میں ہے ہمارے ہاں میڈیا کے اندر ایک آم پرسپشن جا رہ جاتا ہے آپ کے ساتھ ایک بلکلی لگتا ہے اگر ایک پارٹی کی حمایت کر رہے تو وہ اس میں ہی حمایت میں ہی رہتا ہے اگر اس کے اچھا اقتام ہوتا تو وہ اس کی تعریف نہیں کرتا عام طور پر جو خلاف رہتا ہے وہ خلاف میں ہی رہتا ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر لوگ اپنی ہمدردیاں پناہ لیتے ہیں نونلیک کا انکر بن جاتا ہے نونلیک کا صافی بن جاتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے ذہتی مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں آپ کو بتائیے کہ ہم سب جتنے بھی دوست ہیں ہمیں ایک اصولی صحافت کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو چیز پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہمیں اپنی ذاتوں سے اوپر آنا ہوگا چاہے سیاستدان ہو چاہے صحافت ہو چاہے میڈیا ہو چاہے پولیس ہو چاہے نیب ہو چاہے عدالتیں ہو ہر ایک نے ہم فوج کو بھی بھی میں شامل کر لیتے ہیں ہر ایک نے ایک وقت تک پاکستان کے اندر اپنی ذاتی مفادات کو دیکھا جسے پاکستان کو نقصان ہوا اور اب ہمیں اپنی ذاتی مفادات سے اوپر آنا ہوگا اور لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے اس طرف کہ جہاں پر ذاتی مفادات کو ختم کر کے اب حکومتی اور عوامی مفاد کو دیکھا جائے جب اپنے ذکر کے سوال کے سپیسپیک سوال کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں دیکھیں جب یہ ابھی برطانیہ ایرویز نے اپنی جو اپنا پلان ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر بہت سے نون لیگی کارکنوں کی طرف سے یہ احتجاج آنا شروع ہوا کہ یہ مہدہ تو پہلے ہوا تھا جس میں وہ نے کچھ تصاویر بھی پیش کی جناب ایسا نے اقبال صاحب کی بھی کی اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھروں نے چیزیں دکھائیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی تو وہ عابل عمل کیوں نہیں ہو سکی اگر دنیا اب آ رہی ہے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے تو کیوں تیار ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کو سمجھنے ہوگی یہ جو ہوتا ہے میں بات ایک منٹ میں اپنی بات کا پیٹ کرنوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے عالمی جو ادارے ہیں ایکنومکس کے ادارے ہیں جو معاشیت کو دیکھتے ہیں ان کی یہ نظر ہے کہ پاکستان اگلے پانس سے چھے سالوں میں ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے اوپرے گا اور کچھ ریپورٹس کے مطابق آسے سات سے آٹھ سال کے بعد پاکستان معاشی ترقی کے اندر کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور یورپ کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے یہ عالمی جو معاشی ادارے ہیں جو سرویز ہیں ان کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے تو اب اگر پورا امومی طور پر ہمارا جو اندر میڈیا ہے میڈیا جو ایک پیش کر رہے ہیں تصویر پیش کر رہے ہیں اس میں یہ دکھایا جارہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہنگامی حالات ہیں لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں اس سب کے باوجود عالمی برادری پاکستان کے اندر آ رہی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کے آ رہی ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے چینہ کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ تو چینہ کا انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تو اگر برطانیہ نے دوبارہ سے اپنی ایرویز کا سٹارٹ کیا تو وہ اپنی ہمدردیاں جوڑ رہے ہیں اگر امارات نے شروع کیا حالانکہ امارات کے بارے میں یہ آتا رہا ہے کہ وہ سی پیک منصوبے کے بہت خلاف رہا اس کا بہت تاثر ہوگا امارات کو لیکن امارات کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو معاملہ بننے جا رہا ہے اس کو پر قابو نہیں پایا جا سکتا امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اس خطے کے اوپر اپنی جارداری قیم نہیں رکھ سکتا وہ بھی اپنی فوجیں نکال رہے ہیں ہم آگے اس پر بھی بات کریں گے تو اب ہر ایک ملک کی یہی کوشش ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں بڑھائے اور یہ ہمدردیاں بڑھنے سے عمومی طور پر جو فائدہ بلاخر نتیجہ نکلے گا وہ پاکستان کی ایکانومی کی بہتری کی صورت میں ہوگا اور یہی وہ سرویز ہیں جو عالمی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے دس سے بارہ سال کے اندر دوزار پچیس تک ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے اوپر سکتا ہے